کبھی پشاور میں ہو رہا ہے کبھی بلوچستان میں ہو رہا ہے کبھی وزیرستان میں ہو رہا ہے ایک تو وہ جو دہشتگرد اٹیک کر رہے ہیں اور سیکنڈلی ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اجھے اس کے اندر نا پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو بہادر جو شہید ہوں ہیں ملک کے اوپر انہوں نے جان شابر کی ہے پہلے تو ہم اس کے لیے میں دعا گاؤں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنرل سیپ کر رہے ہیں آپ کو نماز نہ پڑھنے کے لیے امریکہ کہہ رہا ہے یودی کہہ رہا ہے اصطاعت نہ دینے کے لیے مجھے جو ہے وہ انڈیا کہہ رہا ہے ہندو جب تک اپنی گیتہ ماں کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا میں اس بات سے ہنڈر پرسنٹ ایک نہیں کرتا ہوں ملکہ ہر ایک کو ازادتی ہونی چاہیے اور ہر ایک کو اپنے ازادتی ہے بھائی میرے پوری دنیا میں دیس ہے کہ کسی کے خدا کو جھوٹھا نہ کو سنی ہوئی ہے کہ وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو جھوٹھا جھوٹھا جھوٹھلائے نہ اب اس کے اوقع پور قانون سازی ہونی چاہیے تھی اس قانون سازی کے اندر کیا تھا کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ہندو سکھ حسائی کے مذہب کے اوپر انگلی اٹھائے پاکستان اور انڈیا کا پندرہ تاریخ 27 رمضان المبارک کو فیصلہ ہوا کہ یہ باؤنڈری ہے اب یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے انڈیا جو ایک مشرق ہے جو ایک جو ابتوں کی پوجا کرنے والے ہیں انہوں نے اسے نہیں چھیڑا وہ پندرہ پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ جمزان المبارک جو آپ کا اسوی کلینڈر بنتا ہے اس کے اندر پندرہ اگست بنتی ہے تو بھائی آپ بھی پندرہ اگست کیوں نہیں منا سکے آپ نے چودہ اگست کیوں منائی پاکستانی نوجوانوں سے کوئی امید نہ رکھے یہ سب جھوٹ اور فریب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے آپ بھی نوجوان ہیں میں بھی نوجوان ہوں یہ بھی نوجوان ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں امید ہی نہ رکھے نہیں اخسر میں خود ان کی عمد گزر گی نہیں اس ویسے کہہ رہے ہیں نہیں امید رکھنی چاہیے دیکھیں یہاں سے میں اختلاف کرتا ہے آپ کو اختلاف ہے یہ کلنگ کا داغ ہے پاکستان کے چہرے پہ آج کے نوجوان اور یہ آپ کو آگے جائے کہ پتا چلے گا آنے والے سالوں میں کہ نہ تو یہ ایکانومی کو سنبال سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے یہ حالت کیا انڈیا کی فیور میں نہیں ہے سنے 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 میری بات سنے پوری دنیا کے لیے پاکستان کمزور پولیٹیکل سسٹم ابھی خبر یہ ہے کہ نورتھ وزیرستان میں ایک اٹیک ہوا ہے آرمی مہیکل کے پاس جس میں چھ پاکستان کے آرمی کے جوان جو ان سے ہیں زخمی ہوئے ہیں چار پانچ کے قریب سیویلین زخمی ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کہ دن بہ دن اٹیک ہو رہے ہیں کبھی کراچی میں ہو رہے ہیں کبھی پشاور میں ہو رہے ہیں کبھی بلوچستان میں ہو رہے ہیں کبھی وزیرستان میں ہو رہے ہیں ایک تو وہ جو دہشتگرد اٹیک کر رہے ہیں اور سیکنڈلی ہم جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اجھے اس کے اندر نا پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو بہادر جو شہید ہوں ہیں ملک کے اوپر انہوں نے جان شابر کیا ہے پہلے تو ہم اس کے لیے میں دعا گاؤں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنرل سیپ کریں شہید نہیں زخمی ہوئے ہیں اس اٹیک میں ویسے تو شہید ہوتے رہے ہیں ہوتے رہے ہیں اس میں اگر وہ زخمی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دیں اور ہمارے جوانوں کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ ہمارے سامنے ہماری جو فرنٹ لائن ہے آرمی اس کو ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ انہ کی افاظت کریں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی ملک دشمن اناسن مجود نہیں ہیں یہ آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت میں پاکستان کی بارے میں جا کر بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستانی سا بیٹلفیلڈ اور ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں جس طرح قیدہ محمد علی جناہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان بسیکلی پوری دنیا کے لیے ایک ریڈ کی ہڈیگہ کام کر رہا ہے جس طرح کشمیر کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری شاہر آگیا ہے تو پاکستان بسیکلی پوری دنیا کی بیٹلفیلڈ ہے اور پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ بیسیکلی اپنے ایجنس کو ٹرینڈ کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کے اوپر بیجتی ہیں پاکستان آپ نے بولا بیٹلفیلڈ ہے اسے یہ بنایا کہ اس نے اور پوری دنیا کی ایجنسیز پاکستان میں کیوں بیجتی ہیں مطلب کوئی پاکستان میں لا آرڈر نہیں ہے پاکستان میں سیکیورٹی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا کہ جس کا دلکار ہے جنسیز یہاں پہ ٹریننگ کے لیے بیجنی ہے تو پھر ایک سمجھ لیں کہ ٹریننگ کیمپ ہو گیا کوئی کنٹری تو نہ ہوا نہیں نہیں میں اس کے اوپر جو ہے واضح طور پر ایک بات کہوں وہ بات یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جو جگرافی ہے بیسیکلی چار موسم ہیں چاروں زمینیں مجود ہیں پانی مجود ہیں اور یہ شارٹسٹ وے جو ہوت وارٹر جو ہیں ان کا شارٹسٹ وے ہے پوری دنیا کا شارٹسٹ وے جو ہے یہ ہے اب کل بوشن یادو ہے اس کو پکڑنے کے لیے پندرہ سے بیس سال تیس سال لگائی تو یہ کس نے لگا ہے کسی پولیٹیشن نے لگا ہے بوشن یادو کو پکڑنے کے لیے پندرہ سے بیس سال لگئے ہیں اور آپ کو پچھلے دنوں مجھے یہ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے جو ہے بہت دکھ ہوا کہ ہمارے ہی پاکستانی کسی بھی فقیر کو آئی ایس پی آر اور وہ جو ہے آئی ایس آئی کا جو ہے مارخور بتا رہے ہیں اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہماری آئی ایس آئی کا مارخور کا نشان کسی کی گاڑی کے پیچھے لگا ہوا ہے کسی کی موڈ سیکل کے پیچھے لگا ہوا ہے آپ نے بولا پندرہ بیس سال لگے کل بوشن کو پکڑتے ہوئے ایک تو اتنا لمبا پروسیجر سمجھ سے بار ہے پندرہ بیس سال میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن خیر پکڑا انٹرنیشنل کورٹ میں ابھی تک وہ کیوں نہیں فیصلہ کر پائے سزا کیوں نہیں دلوا پائے انٹرنیشنل کورٹ کے درو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جو ہوتی ہے ڈیپلومیٹک افیرز ڈیپلومیٹک افیرز کے اندر ٹائمنگ بورٹ جو ہے نا کاؤنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیس ہے اس کے اندر بھی آپ مجھے بتائیں کون سے ایسے پرسنس بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے ایک اندر ہم گوشہ رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر یونائٹیڈ نیشنز کی بات کریں آج کی حبر ہے انہوں نے ہمارے فیور میں تھوڑی سی کشمیر کے حوالے سے ایک انٹرویو دیا ہے یونائٹیڈ نیشن کے جو میمبر ہیں ریپورٹر ہیں انہوں نے اور انڈیا کے گینس دیا جی ٹونٹی کو لے کے تو پھر بھی ہم یہ کہیں کہ یونائٹیڈ نیشن کہہ لیں یا انٹرنیشنل پاور کہہ لیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کون سی ایسی پاور ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں رشیہ کے علاوہ چائنا ہمارے ساتھ یو ایس کشمیر کے معاملے میں ہمارے حوالے سے کافی سٹیٹمنٹ دیتے رہتا ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں ایک بات ہوتی ہے کہنا اور ایک بات ہوتی ہے اور ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے ایکٹ کر کے دکھایا جب آپ پاکستان کی جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ اس وقت ہم خود موجود بیٹھے ہوئے ہیں ہم خود موجود ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے شروع سے مطلب کے بلیف تو یہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا بھی بلیف ہے ہم سب کا بلیف ہے مجھے یہ بتائیں جس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ ہو سکتی ہے تو اس ملک کا نظام قرآن پاک کیوں نہیں ہو سکتا بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ہم نے پاکستان لیا ہی کیوں بنایا ہی کیوں اسی وجہ سے کہ اسلام کے مطابق ہم پریکٹیسز کریں گے یہاں پھر سود کا نظام ہے جو کہ سیدھا سیدھا اللہ سے جنگ کر رہا ہے آپ کے خیال سے ٹاپک سے تھوڑا سامات رہے ہیں آپ کے خیال سے یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ کون کروارا ہے یہ پاکستان کے اندر سے ہی لوگ ہیں افغانستان سے لوگ ہیں اسرائیل سے لوگ ہیں امریکہ سے لوگ آتے ہیں یا کہاں سے لوگ آتے ہیں دیکھیں اس کے وقت میں یہی بات کہوں گا کہ اس کے اندر ہمیں جو ہیں اپنے آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہمیں بلیف کرنا چاہیے کیا سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے اس حوالے سے وہ واضح ہیں کیونکہ میں تو بسیکلی ایک ایجنڈ نہیں ہوں میں بسیکلی یہ آپ کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ فلانے ملک نے بیجا فلانے ملک نے بیجا اپینین کے اندر تو پوری دنیا لگی ہوئی ہے ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانے بیجا امریکہ نے بیجا اب مجھے ایک بات بتائیں بجلی چوری امریکہ کروا رہا ہے نہیں بلکل نہیں کرپشن جو ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے بلکل آپ کو نماز نہ پڑھنے کے لیے امریکہ کہہ رہا ہے یودی کہہ رہا ہے نہیں نہیں ہے زکاعت نہ دینے کے لیے مجھے جو ہے وہ انڈیا کہہ رہا ہے تو بات صرف اتنی ہے کہ میں نے اپنی تو ذمہ داری پوری کی نہیں نہ مسلمان ہونے کے ناتے نہ پاکستان ہونے کے ناتے یہاں پہ جس کو بات کر لو پاکستانی بیسٹ بلیور آف اسلام بیسٹ بلیور آف پروفیٹ پیسی پیپ آنیم تا وسط ترین جو فالور ہیں پروفیٹ پیسی پیپ آنیم ان کے یہ مسلمان خود ہیں انہوں نے کہا زنا نہیں کرنا زنا کرتے ہیں انہوں نے کہا شراب نہیں بھی نہیں آپ شراب پیتے ہو آپ نے کس طرح اوپاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کیا ہے نا بڑی حیرت والی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ مذہب کے ٹھیکے دار بھی ہم ہی بنتے ہیں یعنی کہ ہمارے مطابق سارا پوری دنیا میں میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں یہ جو ٹھیکے دار والا ورڈ ہے نا یہ بیسیکلی ڈسکریمنیشن ہے مس ریپریزنٹیشن ہے مس اپروپریئٹ ورڈ ہے اسلام کے لیے اگر آپ کبھی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ یورپ کی ہسٹری دار کہ ایک ہزار سال کدھ ان کا ڈار کی رہا ہے جس کے اندر مذہب کے اندر پادریوں نے آپ کو نہانے تک کو گناہ کا قرار دیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے اس چیز کا ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ ہر مذہب کے اندر اس طرح ہے میں نے اس سینس میں بولا ہے کہ آپ نے بولا کرپشن ہم کرتے ہیں شراب ہم پیتے ہیں ہر وہ کام جو اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ ہم کرتے ہیں میں نے اس سینس میں بولا یہ سب ہم کرتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اگر کہیں پہ اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کشمیر کے ہم ساتھ ہیں ہم فلسطین کے ہم ساتھ ہیں برما کے ہم ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ کون ہے میرا سوال یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں آپ پاکستان کے ساتھ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ پچھلے دنوں مداخلت ہوئی جو کہ عمران خان کا سپریم کورٹ میں معاملہ ہوا اور انہیں بائی نکالا گیا تو آپ اس نیشن نے کیا کہا سوری نیشن کہا دیا عوام نے کیا کیا عوام نے کہا ہمیں مداخلت نہیں چاہیے ہمیں نیشنیلٹی چاہیے امریکہ کی یہ آپ سوشل میڈیا برا پڑا ہے انہوں نے تو نیشنیلٹیاں مانگی ہیں ایک بات میں کہتا ہوں ادھر ابھی بیٹھے بیٹھے میں یہ بھائی یہ جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھوں کہ اگر آپ کو یو ایس کی نیشنیلٹی ملے یا کینیڈا کی نیشنیلٹی ملے آپ جانا چاہیں گے وہ دیفینیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے ہنڈرٹ میں سے کتنے پرسنٹ لوگ کہیں گے ہم جانا چاہیں گے اور کتنے پرسنٹ کہیں گے نہیں جانا چاہیں گے اب دیکھیں پرسنٹیج کی اوپر اندازن اندازن ملتاس میں سے کتنے لوگ وہ تو بیسیکلی آپ کے عدادوں شمار ہوتے ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ نے کرنا ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں گا کہ جو مسلمان نوجوان ہیں جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق رہا ہے ان لوگوں کو جو ایک لط لگا دی گئی ہے عورت کی اور عورت کو لط لگا دی گئی ہے مرد کی اب آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کے پاکستان میں صرف پنجاب میں تین ماہ میں ایک حساس عداد و شمار کے مطابق دس لاکھ ڈیووسیز ہوئی ہے کورٹس نے کی ہیں تو جس ملک جس سوپر جناب دیکھیں ہم نے کرنا گیا ہے مجھے مشرف صاحب کی یہ بات بہت اچھی لگی ہے انہوں نے کہ آج تک ہم یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ آئیدر ہم نے کس طرف جانا ہے اگر آپ کونسٹیٹوشن کی طرف فالو کرنے کی طرف جاتی ہے تو آپ کا شریعہ لاو وائلیٹ ہو جاتا ہے شریعہ لاو کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو کونسٹیٹوشن وائلیٹ ہو جاتا ہے تو آج تک تو 77-74 سالوں میں ہم نے آج تک ایک راستہ متعین ہی نہیں کیا ہم ہوتھ کنفیوز ہیں کہیں نہ کہیں پہ کنفیوز ہیں ہم ایک کنفیوز نیشن ہیں اور الزام ہمیشہ ہم بیرون ملب لگا دیتے ہیں کبھی یو ایس پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی کسی چیز پہ لگا دیتے ہیں دیکھیں کنفیوز آپ کہہ کے نا کنفیوز کہہ کے آپ پیسیج دے رہے ہیں آسان یہ بیواکوف ترین لوگ ہیں کیا قرآن پاک ایک کھلی ہدایت نہیں ہے قرآن پاک کو آپ نے کیا عزت دییا ہے مجھے خود بتا دے صرف آپ نے اس سے اپنے مردے پکشوانے کے لیے قبروں پہ جا کے اس کے اوپر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے یا کسی کے ایک اینسی الزام لگانے کے لیے ملدت توہین مذہب کا نہیں نہیں دیکھیں 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 میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں قرآن پاک کو وہ خود اٹس سیلف مسلمانوں نے اپنی زندگیوں پہ کب رائج کیا کیا آج مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ کیا اسے کہتے ہیں وَمِن شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ذَلِقَ الْكِتَابُ اُلَارَا عِبَا فِيهُ دَلِّ الْمُتَّقِينِ ہدایت ہے متیوں کے لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے لیے کوئی شک نہیں ہے تو پھر آپ نے شک والی کتاب کو پلک قائن کیوں بنایا جس کے اوپر شک نہیں ہے تمام مسالک جو ہیں وہ اس کو پر شک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس کی فاضد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اتنا کرم اور فضل کیا میں آپ کو بتاؤں کہ انہیں کہا کہ یہ کتاب میں تمہیں بنا کے دے رہا ہوں میرے بندوں تم اتنی بھی تغو دو نہ کرنا تمہیں ایک آئین بنا کے دے رہا ہوں نبی کے ذریعے اس کو پیٹا فالو کرو نعوذب اللہ اسے فالو کرو اسے فالو کرو لیکن وہ فالو ہم نہیں کر رہے ہم جو ان سے ابھی آئین جو ہمارا پاکستان میں کانسٹیٹویشن ہے وہ اسلام کے مطابق اے سچ نہیں ہے ویسے تو پہلے پہلے ہی جو چپٹر میں یہی لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کا سیسرم ہے اسلام کے مطابق ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا لیکن اے سچ نہیں ہے سود کا نظام ہے بہت سے ایسے ایشوز ہیں یہ بتائیں بہتری کیسے آئے گی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ جو دہشتگرد ہیں وہ ہمارے یہاں پہ مطلب یہ اٹیک کر رہے ہیں یا یہاں اندرونی طور پہ ہی موجود ہیں یا باہر سے آگے اٹیک کرتے ہیں سیکنڈلی ہم حد آپس میں ایک دوسرے کو آپ مجھے دہشتگرد کہہ رہے ہیں میں آپ کو دہشتگرد کہہ رہا ہوں پالٹیشنز کی بات کر رہا ہوں جیسے عمران حان صاحب ہے کیا یہ ایسی چلتا رہے گا اور ایسے زیادہ ٹائم تک چل پائے گا پاکستان زیادہ ٹائم تک چل پائے گا آپ کو لگتا ہے دیکھیں آپ کو میں صاف اور سیدھی بار بتاؤں جب تک آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جڑیں گے اس وقت تک بہتری نہیں آنے جب تک مسلمان قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارے آپ بہتری نہیں آنے جب تک پاکستان کے اندر مجود سکھ بابا گرو نانک کے کئی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا جب تک یہاں پہ مجود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہمارے اپنی بائبل کے اوپر عمل نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا ہندو جو اب تک اپنی گیتہ ماہ کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا میں اس بات سے ہنڈر پرسنٹ ایک نہیں کرتا ہوں ہر ایک کو ازادی ہونی چاہیے اور ہر ایک کو ازادی ہے بھائی میرے پوری دنیا میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریلیجن کے اوپر جو ازادی ہے وہ پاکستان میں ہے آپ جب مرضی مو اٹھا کے کادیانی بن جاتے ہیں کبھی کسی نے پوچھے آپ کو کبھی کوئی اتھارٹی بنی ہے اس کے اوپر آپ کا بھائی پیسوں کے لیے کادیانی بات جاتا ہے احمدی بن جاتا ہے تو اس سے بڑی ازادی کیا ہوگی بلیس فہمی کے چارٹیز پر اڑا دیا جاتا ہے کبھی پشاور میں کبھی کہیں پہ بلیس فہمی بلیس فہمی کے اندر چلیں مجھے ایک بات بتائیں بلیس فہمی جو ہے وہ کیا ہے صرف چند گندے اور گھٹیا الفاظ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذب اللہ جوڑ دیے جائیں آپ صرف اسے بلیس فہمی کہتے ہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نا ماننا یہ بلیس فہمی میں نہیں آتا بڑی سیدھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے ان سے بات کرتے ہوئے ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں ایک دو منٹ تین منٹ کی بات کی جائے لیکن انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے کچھ باتیں جن سے میں ڈیس ایگری بھی کرتا ہوں لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں خاص طور پر انہوں نے یہ بولا کہ جب تک پاکستان کے مسلمان اسلام کے مطابق پاکستان کے ہندو اپنی گیتہ کے مطابق اور پاکستان کے جو سکھ برادری ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تب تک پاکستان بہتری کی طرف نہیں جائے گا بہت اچھا اچھا ایسا جو کہا ہے یہ مجھے کنسپٹ سمجھ نہیں آیا ملہب میں بہت سے لوگوں سے انٹرویو کرتا ہوں آپ کیا کہنا ملہب وہ زیادہ یہ کہتے ہیں اسلام کے مطابق آپ نے تو ساتھ یہ بھی کہا کہ ہندو جو ان سے ہیں وہ اس کے مطابق میں اس کو ذرا کلیفے کر دیتا ہوں بیسیکلی آپ یہ دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا قید عظم محمد علی جناہ کا ایک آڈیو کلپ چلتا ہے جس کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام تمام اقلیتوں کو ازادی ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی عبادات کر سکتے ہیں میں نے اس کو ایکسپلین کیا قید عظم محمد علی جناہ اب مجھے ایک بار پتا ہے حضور پاکستان کی حدیث ہے کہ کسی کے خدا کو جھوٹھانا کو سنی ہو بھی ہے کہ وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو جھوٹھا جھوٹھلائی نہ اب اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے تھی اس قانون سازی کے اندر کیا تھا کہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ہندو سکھ حیسائی کے مذہب کے اوپر انگلی اٹھائے اس کے اندر لاؤ میکنگ ہونی چاہیے تھی کہ جو اسے آگے ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وابی کو سننی کہے یہ بدتی ہے مسالی کے ایک دوسرے کو اس حدیث کی روشنی میں جو ہے نکتہ نگاہ ان کا غلط نہیں کہہ سکتے کسی کو جو ہے وہ اب الزام تراشی نہیں کر سکتے یہ حدیث آپ بتا رہی ہے اور پھر فتوہ ہوتا گیا فتوہ بیسیکلی ایک خاص مسئلہ اس خاص مسئلے کے اندر قرآن پاک کی روشنی میں اس حالات کے مطابق آپ کا فتوہ چار سال بعد چلی نہیں سکتا آپ پچھلے فتوے ہزار سال پہلے اٹھا کے آج مجھے بتائیں قرآن کی روشنی میں مجھے انٹرنیٹ استعمال کرنے کا کوئی فتوہ دکھائیں مجھے لیپٹوپ استعمال کرنے کا فتوہ دکھائیں جیسے کوئی سال پہلے تک یہ کہتے کہا جاتا تھا کہ فوٹو کی جوانہ ہرام ہے سپیکر جونز ہے وہ حرام ہے آج وہ سب چیزیں اس کے اندر میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں قرآن پاک ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس کے اندر ہر چیز موجود ہے اب اس قرآن پاک میں جب ہر چیز موجود ہے میں اپنی نالائکی کم اقلی کی وجہ سے اس میں سے مسئلہ نکال نہیں پا رہا تو ایسے میں میں اسلام کا ٹھیکے دار بنتا ہوں تو میری غلطی ہے میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کی آیت سے وہ آخذ کر سکوں تو قرآن پاک کیسے سائلنٹ ہو سکتا ہے بھائی میرے یہ ماری غلطی ہے مفتیان اقرامی غلطی ہے یہی چیز ہے اچھا لگا جی بات کر کے ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اس کے حوالے سے جو پاکستان میں آئے دن اٹیک ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کنکلیوڈ اس کو ضرور کریں کہ مذہب ہم بہت سی دلچسک باتوں کی طرف چلے گے مذہب پاکستان میں جو مذہب کارڈ کھلا جاتا ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن رہی ٹاپک کی طرف آتے ہیں پھر کنکلیوڈن اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی چلتا رہے گا اور یہ اس کا ریسپانسیبل کون ہے دیکھیں ایک نیو آپ نے کبھی اپنا یہودی پروٹوکولز بک پڑھیں کونسی یہودی پروٹوکولز یہ شائع ہو چکی ہوئی ہے اس کو ضرور پڑھئے گا ایک کتاب ہے دا اکانومک ہٹ میل اس کو ضرور پڑھئے گا اس کے علاوہ آپ ان کو پڑھئے گا حقائق حقائق میں ایک بک ہے ٹھیک ہے ان کا باچہ خان کے بیٹے نے لکھی ہے ولی خان نے وہ پڑھئے گا باچہ خان کی اپنی کتاب ہے آپ بھی تھی وہ پڑھئے گا یہ بکس جو میں نے پڑھی ہوئی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں دیکھیں پاکستان اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لیلہ تل قدر کی رات کو بنا اگری کیلنڈر کے مطابق پندرہ اگست کو لیلہ تل قدر رات ستائیس رمضان المبارک بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا تو پھر آپ نے وہ عطا کی ہوئی ڈیٹ وہ عطا کی ہوئی اللہ رب العزر کی آپ اسے چودہ میں کیوں لے کے گئے یعنی پندرہ اگست کو پاکستان بنا ہے پاکستان اور انڈیا کا پندرہ تاریخ ستائیس رمضان المبارک کو فیصلہ ہوا کہ یہ باؤنڈری ہے اب یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے انڈیا جو ایک مشرق ہے جو ایک جو بھتوں کی پوجا کرنے والے ہیں انہوں نے اسے نہیں چھیڑا وہ پندرہ پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک جو آپ کا اسوی کلینڈر بنتا ہے اس کے اندر پندرہ اگست بنتی ہے تو بھائی آپ بھی پندرہ اگست کیوں نہیں منا سکے آپ نے چودہ اگست کیوں منائی اس کے پیچھے آپ کے خیال میں کیا لاجک ہوگی مطلب کیا ہمیں بڑا بننے کا شوق تھا کہ ہم پہلے ازاد ہوگے کوئی کیا کنسپٹ ہوگی نہیں میں اس کے اندر بیسیکلی ہاں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ بیسیکلی ہم جو ہیں ہمیں اسلام صرف اتنا چاہیے تھا جس سے ہم اپنے پلیٹیکل بینیفیٹس اٹھا سکے آپ ایک کتاب پڑھئے گا کیسرو کسرا کیسرو کسرا کے اندر اس نے بندے نے نظیم اجازی نے لکھا ہے میں نے وہ کتاب پڑھی ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہے بندے نے کہ کلیسہ پادری ان سب نے حتیٰ کہ اپنے جو بڑے تھے موتبر ہستیاں تھی ان کی قبروں کو کھود کے ان کی ہڈیوں کو نکال کے بقیدہ ان کو بیچا ہے یہ میگنا کارٹا آپ کا جو انگلینڈ کی اندر ہوا ہے جو آپ کا جس کے اندر قوین نے سارے اختیارات دیئے ہیں اس سے پہلے آپ کلیسہ اٹھا کے دیکھ لیں مذہب ہی اس کے اندر رہا ہے یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز ہے کہ انہوں نے اسلام کو مذہب کے لیے نہیں استعمال گیا انہوں نے ذابطہ حیات اور انسانیت کے لیے کیا اور ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے میں کلوز کرتا ہوں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو رب العالمین کو رحمت العالمین کو اور اسلام کی جامعیت جو انٹرنیشنل سٹیٹس تھا جو انٹرنیشنل سٹرکچر تھا پوری انسانیت کے لیے ہم نے اس کو کٹیل کرتے 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 آج اسلام کی جو انٹرنیشنل جو اس کی ایک ایمج تھی اس کو ختم کر کے آج اسلاموفوبیا کی بات ہو رہی ہے آج تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اچھا یہ آپ نے بولا چودہ انگس پندرہ انگس یہ بھی بڑی انٹرنیشنل بات رہی مجھے بس کنکلوجن چاہیے کہ یہ جو ایشوز ہو رہے ہیں پاکستان میں کیا ایسے مزید چل سکتا ہے ایک سال بھی ایون دو سال ایون اس طریقے سے چل سکتا ہے یا نہیں پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے اس کے اندر اس کے اندر بیسیکلی میں آپ کو یہ کہوں گا پاکستان کی بے ساکھیوں اور کمزور حالت جائے وہ اکانومیکل ہے جائے وہ پلیٹیکل دنیا کے لیے پاکستان کمزور پلیٹیکل سسٹم ختم ہوا ہوا ایک معذور کی حالت میں پوری دنیا کے لیے فیدہ مند ہے تو لہٰذا سب نے مل کے پاکستان کے اندر جو ہے اچھا مجھے ایک بات کتابیہ دائی وہ کتابیہ پڑھئے گا وہ تھا وہ یار جب یہ سلطان عثمانیہ کا توڑا کیا ہے کرنل لورنس لورنس آف اریبیا وہ ایک فلم بھی ہے اور لورنس بھی ہے اب اس کو بھی پڑھئے گا اس نے کہا کہ جب ہم نے وہاں پہ عرب کے ساتھ مل کے سلطان عثمانیہ کو تھوڑا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگر ایک جسوس یا ایک کرنل جو ہے لورنس کو بناتے ہیں تو ہمارے ہمیں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں دس سال بیس سال تیس سال لگ جاتے ہیں اب ہم نے لورنس اس سوسائٹی میں سے پیدا کرنے ہیں تو ہمارے یہاں پہ لورنس تو آرڈی سارے مجود ہیں تو جب تک ہم جو ہیں وہ لورنس پیدا ہونے سے نہیں رکیں گے ہم ایک جگہ پہ گھڑے نہیں ہوں گے تو میرے بھائی اور دوسری بار آنے والا جو ایک نظام ہے اس کے مطابق جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں ان کو مزید توڑا جانا ہے یہ ڈیسائیڈ ہے اور ان کو توڑ کے سوپوں کو سٹیٹ بنا دیا جانا ہے اور پھر آگے جا کے سوپوں کو بھی توڑ کے تھرڈ ورڈ کنٹریز کے لیے امران خان صاحب نے اشارہ بھی کی ہے کہ جو سیچویشن ہے اسٹیمو نائنٹین سیونٹی ون دیکھیں امران خان کی بات کر کے ہمیں سارا موڑ خراب نہ کریں ہمیں ایک بندہ جس کو سیاست کا نہیں پتا جس کو بات کرنے کا نہیں پتا اور اس کے فالورز کیا کہتے ہیں اس کے فالورز ملے میں ہونا مکر جاند ہے بات سے ہٹ جاتے اسو ہم نہیں کرنے ان کے فالورز کیا کہتے ہیں تو مکران بندہ جب بات میں مکر جائے آپ اس کی بات میں کیا بلیف کریں گے سارے مزے کا خانہ خراب کر دیا اتنی بیاری بڑی اچھی ڈسکشن چاہتی تھی اور مجھے بہت خود بہت مزا آ رہا تھا بات سنتے ہوئے ان کا جو نالیج ہے اسے فائدہ اٹھاتے ہو انہوں نے جو بکس بتائیں وہ بھی میں ضرور ریڈ کروں گا اور اچھا لگا سار آپ سے بات کر کے بہت شکریہ سار بہت شکریہ اور میں آخر میں صرف یہی بات کہوں گا پاکستانیوں کو کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو کسی کے ساتھ نہ جوڑیں قرآن کے ساتھ جوڑ لیں اور رسول کے ساتھ جوڑ لیں اور اسلام کی جو بات پساند آتی ہے اس کو جوڑ لیں عیسائیوں کو کہوں گا مسلمانوں کی طرف دیکھنا چھوڑو اپنے نبی کے ساتھ جڑ جو وہ جو آپ کے سکھ ہیں سکھوں کو کہوں گا کہ یار تم ہمیں چھوڑو اپنے جو ہے بابا گرونانے کے ساتھ جڑ جو اور تمام مذاہب نے تو محبت پیار خلو